کورونا وائرس کو لے کر کیے گئے لوگ ڈاؤن کے بعد جہاں مریجوں کو اسپطال آنے میں پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں جوہر لال نہرو میڈیکل کالج اسپطال میں کیول کورونا سے جڑے مریجوں کا علاج ہونے کو لے کر لوگوں کی چنطہ اور بھی بڑھ گئی ہے لیکن آئکت وندنا کنی ایوام جلادیکاری پرنب کمار کے ساتھ سواست بیبھاگ کے ادھیکاریوں ایوام چکت سکوں کی بیٹھک میں مہیگنج اسپطال کے ایمرجنسی وارڈ کو آگے بھی چالو رکھنے کا نرنے لیا گیا ہے حالانکہ کورونا کے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے بھاگلپور کے صدر اسپطال میں ایمرجنسی سیوہ سپٹ کرنے کی تیاری جو اور سور سے چل رہی ہے صدر اسپطال میں ایمرجنسی سیوہ چالو کرنے کو لے کر مہیگنج اسپطال سے 32 ڈاکٹروں کی پرتنیوکتی کی گئی ہے جس میں سے کئی ڈاکٹروں نے گروبار کو یوگدان دے دیا ہے صدر اسپطال میں ایمرجنسی کیس کے ساتھ گائنی اور بچوں سے جڑی ایمرجنسی سیوہ کارے کرے گی جبکہ میجر ایمرجنسی کیس کا پوروکی طرح مہیگنج اسپطال میں علاج جاری رہے گا وہیں صدر اسپطال میں سیپٹ کیے گئے ایمرجنسی بیبھاگ میں گروبار کو سی ایش ڈاکٹر ویجائی کمار سنگھ ایبام ہیلتھ مینجر جاوید منجور کی دیکھ ریکھ میں تیاری چلتی رہی جبکہ کئی بیڈ تیار کیے جا چکے ہیں سویل سرجن ڈاکٹر ویجائی کمار سنگھ نے کہا کہ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میگنج اسپطال کے ساتھ صدر اسپطال میں بھی ایمرجنسی سیوہ چلتی رہے گی انہوں نے کہا کہ سرجن، فیجیسین، گائنی، انستیسیا، ایبام سیسو روک سے سمبندی ڈاکٹروں نے صدر اسپطال میں یوگدان دے دیا ہے اور چکتسکوں دوارہ نیمیت روپ سے سیوہ دی جائے گی ساتھی انہوں نے کہا کہ آئی سی او، ڈائیلیسس، کارڈیو سمیت کچھ سبیدھائے صدر اسپطال میں موجود نہیں ہیں اس لیے ایسے سبھی ایمرجنسی مائیگنج اسپطال میں جاری رہیں گے اب یہاں پر باغلکل میٹکل کو لے تو پورنا کے لیے نامیز کیا گیا ہے سرکار کے طرح سے اور اس لیے آدھیش یہ ہوا تھا کہ ایمرجنسی وغیرہ اور سالہ چیز سبیدھائے صدر اسپطال میں شیف کرنا کر دیا ہے صدر اسپطال یہاں پر ہے اور صدر اسپطال یہاں پر ہے اور ہمارجنسی مائیگنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے بھلتی سرکاروں کا یہاں پر پرپنیوکتی کی گئی ہے جو میڈسین سرڈری ایمرجنسی پر چیز پر چیز ہو رہی کی گئی ہے کیانی اوٹسٹ کی گئی ہے سارہ کسارہ ایمرجنسی یہاں پر ابھی ٹانسپر ہونے لائک نہیں ہے کیونکہ یہاں آئی سیو نہیں ہے ڈیالیشیس نہیں ہے پرادیاکٹ منیجمنٹ کا کوئی پرادار نہیں ہے ٹی ایپ ٹی نہیں ہے ایکو کا کوئی دوستہ نہیں ہے اس لیے ابھی تدکال جو کمیشنر میڈم کے اہاں جو ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہاں جیسائٹ کیا گیا کہ ابھی جس طرح سے مہیرین سپتال میں مہیرین سپتال میں جس طرح سے منجنسی چلتی رہی ہے وہ سہی چلتی رہے گی نبگچیا کے گوپالپور تھانا چھتر تنٹنگا گاؤں اسثیت مہیپال بنیادی ویدیالے میں کورنٹائن سینٹر جانچ کرنے پہنچے گوپالپور چکتسا پدادکاری ڈاکٹر سودھانسو کمار پر گاؤں کے ہی چرنجیوی رائے ایبن بل بل رائے نے عبدر بیوار کرتے ہوئے حملہ کر دیا اس دوران دونوں آروپیوں نے ڈاکٹر کا گلا دوانے کا بھی پریاس کیا گھٹنا کو لے کر ڈاکٹر سودھانسو نے گوپالپور تھانے کو آویدن دے کر کاروائی کرنے کی گوھار لگائی ہے دیئے گئے آویدن میں ڈاکٹر سودھانسو نے کہا کہ بددوار کی رات آٹھ وجے کورونا وائرس نینترن کو لے کر تنٹنگا کراری اسثیت کورنٹائن سینٹر جانچ کے لیے گئے تھے اسی دوران چرنجیوی رائے ایبن بل بل رائے نے اپسبد کا پریوں کرتے ہوئے جان لیوہ حملہ کر دیا ڈاکٹر نے کہا کہ موقع پر موجود پورو سرپنچ شمبو یادم نے دونوں حملہ وروں سے اسے بچا لیا وہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی گوپالپورو ویدھایق گوپال منڈل موقع پر پہنچے اور ڈاکٹر سے گھٹنا کی جانکاری لی ویدھایق نے کہا کہ اس مہاماری کے سنکٹ میں ڈاکٹر بھگوان کا اپتار ہیں اور ایچھے ڈاکٹروں کے ساتھ دربہ بھار کرنا گلت ہے وہیں تھانا دیکش نے ماملہ درج کرتے ہوئے اچھت کاروائی کرنے کی بات کہی یہ میرا کارج کرتا ہے صحیح بات ہے لیکن کارج کرتا ہے ہے ہی نہیں گلت آدمی کام دم کرتا نہیں ہے تھرک تھریری کا کام کرتا ہے نوبل کورونا وائرس کے پرکوپ اور لوگ ڈاؤن کا اثر پولیس محکمے پر بھی دکھنے لگا ہے گروبار کو بھاگلپور ایسس پی آسیز بھارتی نے لوگ ڈاؤن کے کارن سبھی تھانا دیکش کے ساتھ ویڈیو کانفرینسنگ کے مادھیم سے کرائیم میٹنگ کی ویڈیو کانفرینسنگ کے دوارہ کیے گئے کرائیم میٹنگ میں پولیس کپتان آسیز بھارتی نے تھانا دیکشوں کو کئی دیشہ نردیش دیئے آسیز بھارتی نے ویسی میں سبھی پولیس پدادکاریوں سے لوگ ڈاؤن میں ہو رہی شمشتیا کی جانکاری لی اور نیم کا اولنگن کرنے والوں پر سخت کاروائی کرنے کی بات کہی سبھی پولیس پدادکاری لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی جانکاری بھی دیں گے ساتھی انہوشش گھروں سے نکلنے والوں پر کاروائی کریں گے ویڈیو کانفرینسنگ کے جریعے وریعے پولیس ادھک چکھ نے پولیس ادھکاریوں سے لمبت کیسوں کی بھی جانکاری لی ساتھی ویدی بیوستہ میں بیابدھان اتپن کرنے والے سرارتی تتوں پر نجر دکھنے کی بات کہی سبھی وارات کا پرو دیز بھر میں سانتی اور سادگی کے ساتھ منایا جا رہا ہے لوگ ڈاؤن کے کارن لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی رہ کر رب کی عبادت کرنے میں بیستہ ہیں دراصل کرونا وائرس کے بڑھتے سنکرمن اور لوگ ڈاؤن کو لے کر بھاگلپور کے بیوین نکھانکاؤں اور مسجدوں سے دھارمک گروہوں نے گھر پر ہی رہ کر پرمنانے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد جلہ پرشاشن اور پولیس پرشاشن نے بھی سبھی وارات کے دن لوگوں سے ساموہی گتیویدی نہیں کرنے کی اپیل کی تھی لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے جلہ پرشاشن کی اور سے سبھی دھارمک اسطلوں پر بسیس نجر رکھی جا رہی ہے تاکہ لوگ ساموہی روپ سے ایک دوسرے کے سمپرک میں نہ آئے ادھر سبھی وارات کو لے کر سیاہ بب بورڈ کے جلہ سچیب سید جیجہ حسین نے کہا کہ اسلامی مانتہ کے انسار سبھی وارات کی رات لوگوں کو جیدہ سے جیدہ عبادت کرنی چاہیے بیہا راج شیہ وارات بورڈ کی طرف سے چیف اسکوٹی آفیسر کا یہ لیٹر مجھے آیا ہے اچھے تاریخو جس میں کہا گیا ہے ویسے لوگوں کی بھیڑ کے ویسے یہ بیماری اور پھیلتی ہے اس سے بچنا ہے اور ایڈمیسٹریشن کو بھی آپ کو مدد کرنا ہے وہیں لوگ ڈاؤن کے کارن جیلے بھر کے کھان کا مسجد درگہ اور قبرستانوں میں سنناٹہ پسرا رہا جس کا جائیہ لیا ہمارے شمباداتا شید نامددین نے کورونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کا اثر پرب تہوار پر بھی دیکھ رہا ہے آج سبے برات ہے اور ہم اس وقت موجود ہے بھاگلپور کے بھیقنپور قبرستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرتی ایک سال قبرستان میں لوگوں کی کافی بھیڑ ہوتی تھی اور لوگ اپنے اپنے پوربجوں کے قبر پر آتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے ساتھی ساتھ جب شام ہوتی تھی تو ممبتیاں جلائی جاتی تھی اور اس کے پرب قبرستان کی پوری طریقے سے صفائی کی جاتی تھی لوگ قبروں پر آ کر کے صفائی کرتے تھے لیکن لوگ ڈاؤن کے قارن بھاگلپور کے بیوہین خانکاؤں اور مسجدوں سے یہ اعلان کیا گیا سجادہ نشی نے یہ اعلان کیا اور جو سنگٹھن ہے اس کے دوارہ بھی کئی سنگٹھن کے دوارہ اپیل کی گئی کہ آپ سبیورات کا تہوار گھر پر ہی منائے ساتھ ہی ساتھ جلہ پرشاسن کے دوارہ بھی اپیل کی گئی کہ لوگ ڈاؤن کا نیم کا پالن کرے اور سبیورات کو گھر پر ہی منائے تو اس کے ساتھ ہی جو قبرستان ہے آپ دیکھتے ہیں آپ کو تصویر دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے قبرستان میں سبیورات ہے آج لیکن قبرستان میں سنناٹا پتراؤا ہے اور لوگ بلکل بھی گھروں سے نہیں نکلے ہیں سنکرمن کو کورونا وائرس کے چین کو توڑا جا سکتا ہے گھر پر ہی رہ کر کے عبادت کریں اپنے سہیوگی کیمرا پسند سلمان انوبر کے ساتھ سید نام الدین سلک ٹی بھی بھاگرپور کہلگاؤں انومندل کے سنہولا پرخند ایستیت بھاوانی پور گاؤں میں آگ لگنے سے ایک گھر جل کر پوری طرح سے خاک ہو گیا وہیں آگ بجھانے کے دوران ایک یوگ بھی بری طرح جھلس گیا جس کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائیا گیا ہے پلیت سالی گرام سا نے بتایا کہ وہ اپنے پریوار کے سب بھی سدسیوں کے شاہد گہوں کاٹنے بہیار گیا تھا تب ہی گرامینوں نے گھر میں آگ لگنے کی جانکاری دی اس دوران گھر میں بندھے بکری بھی آگ کی چپیٹ میں آ کر جل گئی وہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی فائر گریٹ کی گاڑی موقع پر پہنچی اور گرامینوں کے سہیوگ سے آگ پر کابو پایا پلیت نے بتایا کہ گھر میں رکھا پندرہ ہجار روپیہ نگد جمین کے کاغ جات اور گھر میں رکھا سارا سامان جل گیا ہے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی ویڈیو اربند کمار نے راجسو کرمچاری کو موقع پر بھیج کر چھتی پورتی کی جانچ کرائی جس کے بعد سرکار کی اور سے ملنے والی سہیتہ دینے کی بات کہی لوگ ڈاؤن کا کہیں پولیس سکتی سے پالن کرا رہی ہے تو کہیں جورت مند لوگوں کی سہیتہ بھی کر رہی ہے سس پی آسیس بھارتی کے نردیش پر بھاگلپور کے سبھی تھانے دار اپنے اپنے چھیتر کے گریب اور اوسائے لوگوں کو جورت کا سامان بانٹ رہے ہیں پولیس کے جوان اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بیمار مریجوں کو گھر دبا بھی پہنچ رہے ہیں گرو بار کو ایک طرف جہاں پولیس پرشیاسن کی اور سڑک پر مطر گستی کر رہے ہیں لوگوں کو جم کر فٹ کار لگائی گئی وہی ساک چک تھانہ میں تھانہ دیکش سندھے کمار سودانسو نے سماج کے نردھن لوگوں کو بھوجن کا شامان بطرن کیا تھانہ دیکش نے کہا کہ پولیس آسیس بھارتی کے نردیس پر سوشل ڈیسٹینسن کو بھی فولو کیا جا رہا ہے ساتھی لوگوں سے اناوشک روپ سے گھر سے باہر نہیں نکلنے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے وہیں بھولگان تھانہ دیکش پابن کمار سنگھ تھانہ پریسر میں چھتر کے جورتمند لوگوں کہا کہ جب تک لوگ ڈاؤن رہے گا تب تک چھتر کے سب جورتمند لوگوں کو خادان نے اپلبد کرائی جائے جسے کوئی بھی پریبار بھوکا نہ رہے راج سرکار کے ڈریم پروڈ ہر گھر جل کا نل یوج نا گرمی کی شروعات ہوتے ہی دم توڑتی نجرہ رہی ہے بھاگل پور کے جگ دیس پور پرکھن دیس تیت چاند پور پنچ کے وار سنکیہ نو میں گرامی کو پانی کی بھاری قلت سے جوج نا پڑ رہا ہے ایک اور جہاں کرونا وائرس ایمم لوگ ڈاؤن کے کارن لوگوں کو کھانے کے لالے پڑھنے لگے ہیں وہیں پینے کے پانی کی بھی شمس نے گرامی نو کا جی نا دو بھر کر دیا ہے نتی سرکار نے جل سنکٹ کو دور کرنے کے لیے ہر گھر نل جل یوجنہ کی شروعات کی لیکن پرساس نکلا پرواہی کے کارن گرامی کو ان یوجنہوں کا پرتیندی انیمیس گھوز کے پاس جا کر اپنی شمس سنائی اس کے بعد مکھیا نے عدی کاری سے بات کی اور بھلو ٹھیک کر گیا لیکن آوادی کے انروپ کافی کم مطرہ میں جل پورتی ہوتی ہے حال یہ ہے کہ گاؤں کی مہلائیں یوبتیاں اور بچے بھی دور دراج اور ندی کنارے سے سر پر پانی ڈھوکر لانے کو بیوش ہے ایک اور جہاں لوگ ڈاؤن میں لوگوں کو گھروں سے نکل 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 ہے وہیں پانی کی کمی کے کارن دور دراج سے پانی ڈھوکر لانا بھی بیوستہ ہے چین سے نکلے کرونا وائرس کے آتنگ سے پوری دنیا میں تراہی مام مچا ہوا ہے بھارت میں بھی کرونا نے کوہرام مچا رکھا ہے اس کے سنکرمن سے بچاؤ کے مہامنطری گردھاری کیجریوال پربھاری منطری روحید باجوریا اطول ڈھنڈانیا رام گو پال پدار اور یوجنگر کے ادیقش مانب کیجریوال گو سالہ پریسر میں ہی فوڈ پیکٹ تیار کروا کر گلی محلوں میں جا کر جورتمن لوگوں کے بیچ ویتریت کر رہے ہیں سمیتی سے جڑے مانب کیجریوال نے بتایا کہ پچھلے چودہ دنوں سے گو سالہ سمیتی کے سدس گریب اور او سہائے لوگوں کی نسوارت بھاؤ سے شیوہ کر رہی ہے وہ مہامنطری گردھاری کیجریوال نے کہا کہ جلہ پرشاسن کی اور سے رہت سامگری مانٹنے میں شیوگ کیا جا سامنے رکھتے ہوئے شری گو سالہ سمیتی نے یہ نرنے کیا کہ جورت مند اور بھوکے لوگوں تک راسن اور ریڈی پھون کا بھترن کیا جائے اور اس کرم میں لگاتار چودویں دن آج شری گو سالہ سمیتی سہر کے بیوین واتوں میں بیوین چھتروں میں کوئی 31 ڈھوکا نہ سوئے اس اویان کے تحت لگاتار روز سات سو آٹ سو ایک ہزار پھوٹ پکٹ اور خاتے سامنگری کا بھدرن کر رہی ہے کرونا وائرس کے بڑھتے پر کوب کو لے کر کیے گئے لوگ ڈاؤن کے قارن گریب ایو اور شہائے لوگوں کے بیچ روجی روٹی کی شمس شیاب ہو گئی ہے گرامین چیتر کے مزدور تبکے کے لوگ جو روج کماتے کھاتے تھے ان کو شب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے گریب مزدور کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے جلہ پری سد سد سہراج نیتا ڈاکٹر جگدیسپور اور سبور علاقے میں جرورتمن لوگوں کے بیچ اڑھائے ہجار سے ادھیک فود پیکٹ کا وطرن کیا ڈاکٹر اشوک نے بتایا کہ سبھی جرورتمن پریوار سے سمپرک اصطھاپیت کا رہت مہوچایا جا رہا ہے جس سے کوئی بھی پریوار بھوکا نہ سوئے موکے پر امیش سنجیب سرما میٹھو بٹو سورج سنتوس ارون سہیت کئی لوگ جرورتمن پریوار کی مدد کر رہے ہیں بھاگلپور نگر نگر نگم چھتر واڑ 41 کے سمات سے بھی اندرجیت کمار اور پنکو یاد کی اور سے گرو بار کو گریب اور سہائے ایوام جرورتمن لوگوں کے بیچ خاد شامگری کا وطرن کیا گیا کرونا وائرس کے کارن سرکار دوارہ لاغو کیے گئے لوگ ڈاؤن سے روجگار کے سبھی سادن تھپ پڑے ہوئے ہیں جسے لوگ جرورت کے شامانوں کے لیے لگاتار جوج رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں ہر عام اور وطرن کیا اندرجیت کمار نے کہا کہ لوگوں کی سوچی بنا کر سامگری وطرن کی جا رہی ہے جو آنے والے سمئے میں اور بڑھائی جائے گی اس قیرے میں راجہ رام دیپک سا روی کانت منوج پنکج عجی ایمم سونو بھی پنکو یادب کا سہیوگ کرتے دکھے کورونا کے سنکرمن سے بچاؤ کے لیے کٹوریا ویدھائک سویٹی سیمہ ہیمبرم نے آدیواشی ایبم مہادلت علاقے میں جاگ رکھتا بیان چلایا اس دوران ویدھائک نے دلیت ایبم آدیواشی گرامینو کے بیچ ماسک ایبم سینیٹائجر کا بیترن کیا سنتھالی بھاسا میں آدیواشی مہلاؤں کو شمبود کرتے ہوئے ویدھائک سویٹی سیمہ ہیمبرم نے ایک دوسرے سے دوری بنا کر رہنے اور اس سے بچاؤ کے اپائے بتائے اس دوران ویدھائک نے گرامینو سے لوگ ڈاؤن کے دوران گھروں میں رہنے کی اپیل کی ساتھی انے راجیوں سے لوٹے مزدوروں کو اسپتال جا کر جانچ کرانے کی بات کہی لوگ ڈاؤن کے قارن گریب ایوام جورتمند پریوار کے بیچ روجی روٹی کی شمشیہ اتپنے ہو گئی ہے وہیں کئی سنستھا جورتمند لوگوں کے بیچ راحت سامگری اپلبد کرا رہی ہے جسے گریب جورتمند لوگوں کے بیچ خادان نس شامگری کا وطرن کیا